کہ نون سے شین نکلے گی یا نکل چکی جیسے شہباز شریف وزیراعظم بن گئے اور ان کی پولیسیوں سے نواز شریف کوئی سہمت نہیں ہے سو دیکھئے لاجر قویسٹنز اور ہیں یہ ان کی اپنی ہے کہ جی حمزہ کا کیا ہے اور مریم کا کیا ہے اور نواز شریف رہتے ہیں یہ ان کا اپنا ہے جو بڑے قومی مسائل جو ایک بیماری ہماری ریاست اور قوم کو لاحق ہو چکی ہے اس سے یہ قویسٹنز میم اور شین کے ریلیونس ہی نہیں رکھتے اچھا تو اس پہ کیا وقت ضائع کرنا اور کیا الفاظ ضائع کرنا اچھا عمران خان کے بعد اب جو نئی نسل آ رہی ہے جیسے مریم ہیں بلاول ہیں مونس ہیں حمزہ ہیں یا مولانا فضل الرحمان کے جو صاحب زادے ہیں اصل محمود تو ان میں کس میں آپ کو سپارک محسوس ہوتا ہے دیکھئے صرف جوانے یا نئے چہرے سے سپاک یا نئی چیز نہیں آتی کچھ آپ کی سوچ آپ ایک نئی سوچ لے کر آئے ان لوگوں کی سوچ تو کوئی نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے بھی ہم نے امیدیں لگائی بیٹھی ہیں ٹھیک کہ نوجوانوں نے ان کے پاس آج کے نوجوان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں ہے اور اپشن نہیں ہے پرانے چہروں سے تنگ آ چکے ہیں لیکن عمران خان کامیاب حکمران ہوں گے یہ یقین کرنے کے لیے ایک لیپ آف فیت چاہیے صحیح کیونکہ جو ہمارا اندر کا استراب ہے اس کے اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے اور ہمیں یقین کامل تو نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں تاریخ میں جو بڑے تبدیلی لانے والے ہوتے ہیں انہیں موقع صرف ایک ملتا ہے لینن ایک بار آئے تھا ہٹلر ایک بار آئے تھا جنگیز خان ایک بار آئے تھا امران خان کی قسمت ہے کہ وہ ایک بار آئے اور دوبارہ بھی آ سکتے ہیں لیکن آیا ان کا جو دوبارہ آنا ہے وہ پہلے آنے سے بہتر ہوگا یہ تو اس کے لیے تو یہ تو جیوری اظہار اٹھا میں نہیں پتا صحیح کیونکہ میز وہ نعرے لگاتے ہیں کہ حقیقی ازادی حقیقی ازادی مان لیا بھئی شہروں سے گندگی اٹھانی چاہیے یا نہیں وہ آپ اٹھا سکیں گے یا نہیں شاپر بیگ آپ کا لاہور میں آپ منسپل گورنمنٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ایڈوکیشن کے نساب اب تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں تو ان سارے مسائل سے آپ صرفے نظر رکھیں اور یہ جو بڑا اٹریکٹیو سلوگن ہے کہ نہیں میں حقیقی ازادی حقیقی ازادی غلامی نامنظور تو یہ اب دیکھئے نا وہ کیا جہاں جہاں بھی تبدیلی آئی ان کو اب یہ پی ٹی آئی والوں کو کون بتائے کیسٹرو آئے دو تین ماہ میں کیوبا کی شکل بدل گئی تھی بلکل ایسی بلکل ایسی وہ اقتدار میں آئے انہوں نے پہلے مہینے ڈیڑھ ماہ میں مجھے بڑے بڑے کوئی وہ مگرمچ قسم کی لوگ ہوتے ہیں چار سو سے زیادہ کو تو انہوں نے گولی سے اڑا دیا تھا امریکن مافیا جس کے گیمبلنگ انٹرس ہوانہ میں بہت تھے اور وہ بڑی پانففل تھی جب یہ آتے گئے اقتدار میں ان کو پتا تھا کہ کیسٹرو بغیرہ جو ہے یہ ایک اور چیز ہے یہ رات و رات جہازوں میں بیٹھ کے میامی فلائے کر گئے تھے نہیں تو کوئی یہاں جیسے کوئی حکمران ہوتے تو مافیا وہاں بیٹھی رہتی گیمبلنگ ہاؤسز بھی چلتے رہتے بلکل صحیح ہے ساڑھے تین سال اقتدار میں آئے تھے امران خان ساڑھے تین سال تھوڑا وقت نہیں ہوتا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کچھ کر نہ سکیں پر کم از کم یہ تو ہو کہ ہم یہ ہمارا خاکہ تھا جی یہ ہم کرنا چاہتے تھے اور ہم نے شعبہ تعلیم میں یہ کچھ شروع کیا تھا نامکمل رہا لیکن اب جب ہم آئیں گے تو ہم پنجاب یونیورسٹی کو یہ کر دیں گے ایسے کوئی بات نہیں ہے یعنی بتانے کے لیے کارکردگی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سر یہ کہہ دینا جیسے وہ کہتے ہیں کہ تمام ایکنومک انڈیکیٹرز اچھے تھے یہ تو یہ تو ایسی ایسی باتیں ہیں جو آپ آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں بھی کہہ سکتا ہوں